محمد جاوید کمار حجرہ شامکیم کے نواہی گاؤں بھائی کے نوڑ کا رہنے والا ہے محنت کشت ان رات اپنے ہاتھوں سے مٹی کے خوبصورت اور تیدہ ورپرتن بناتا ہے محمد جاوید کمار جو پہلے کسی کے پاس مزدوری کرتا تھا گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا اس کے والد جو اپنے جدی پیشے سے وابستہ تھے ایک دن اپنے بیٹے جاوید کمار سے کہا بیٹا میں یہ کام کر کے بڑا ہو چکا ہوں میری صحت جسامت یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی تمہارے اباؤداد کا کام ہے تمہیں چاہیے کہ تم یہ کام کرو اللہ رزق دے گا محمد جاوید کمار نے اپنے جدی پیشے کو اپنایا اور مٹی سے خوبصورت برتن تیار کرنا شروع کر دیئے محمد جاوید کمار کے ہاتھوں کی کارے گری اور انتھک محنس سے اپنا ذاتی گھر بنایا جبکہ والدین کو حج کروانے کی بھی سعادت حاصل کی محمد جاوید کمار اپنی روز مرہ کی زندگی سے انتہائی مطمئن ہے محمد جاوید کمار اپنی روز مرہ کی زندگی سے انتہائی مطمئن ہے مہا پہ علموہ آج کر آئیے ایس کامتے ہیں شکر اللہ دے تنگرد لہر سار کو اقایدہ دودھ بھی کہارتا ہے اللہ دے شکر راہ مطمئن ہے ہمارے کھوش آخالہ اگنا البتی ہے یہ دیکھ زیادہ اس لئے ایس آلنا بڑا اللہ دے راہ مطمئن ہے نماز آج راہ کر اللہ دے شکر ہے اور تاڑا کم پھر ٹھیک جا رہے ہیں اس کا کہنا ہے کہ انسان کسی بھی کام میں محنت کرے تو اللہ پاک اس کا صلح ضرور دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی